جی اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں تمام خیاریت سے ہوں گے اس وقت میں موجود ہوں مکعی کے ایک فیلڈ میں اس وقت جو آج کل ٹیمپریچر چل رہا ہے یا جو کراپ کا ٹائم چل رہا ہے تو اس وقت مکعی آپ حالت دیکھ لیں تو یہ تقریباً ہارویسٹنگ کے قریب ہے ہارویسٹنگ یہ اس وقت پری مونسون کا ٹائم ہے اور پاکستان میں اور قریب انڈیا کے مختلف علاقوں میں بھی اس وقت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں تو مکعی کی یا تو آمد اتنی زیادہ ہے اس کی وجہ سے پرائیسز اتنی فلکچویٹ کر رہی ہیں اور پرائیس بلکل ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے یہ اس وقت ہم مکعی کی فیلڈ کے اندر موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ییلو ہو چکی ہوئی ہے اور یہاں سے ہم لوگ یہ چھلیوں کیا کر بات کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مکعی بہترین کراپ ہے اور ایوریج بہت اچھی ہے اس دفعہ ماشاءاللہ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو خریدے گا کون تو اگر آپ کے پاس اس وقت کسٹمر نہیں آرہا تو اس کے دو ہی طریقے ہیں کہ آپ اس کو پریزرف کر لیں پریزرف کرنے کے دونوں میتھرز دانے کے اندر بھی اور چھلیوں کے اندر بھی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے احمد اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں تو آپ کے پاس سکھانے کے لیے جگہ نہیں ہے تو اس کو سٹینڈنگ کراپ میں رہنے دیں اللہ کی قدرت میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے جو بھی بارش ہوگی یہ چھلی کے اوپر آئے گی یہ جیسا کہ اس کے اوپر پردے ہیں اور یہ پانی اس کے اوپر سلپ ہو جائے گا اس کے اندر نہیں ٹھہرے گا اور سارا کا سارا پانی نیچے چلا جائے گا دانہ بلکل محفوظ رہے گا سب سے بہترین طریقہ پریزرف کرنے کا مکعی کو چھلی میں ہی ہے لیکن اس کے بھی پروزن کونز ہیں لائک کے اگر آپ چھلی میں کرتے ہیں تو آپ کی سپیس زیادہ لگے گی آپ کی لیبر زیادہ لگے گی آپ نے بھرائی کرنی ہے اس کو بھرائی کرنے کے بعد آپ نے جہاں پر بھی سٹاگنگ کرنا ہے تو اس کی زیادہ جگہ جائے گی تو ہم لوگ آپ کو دونوں ہی طریقے آپ کے بتائیں گے کہ آپ کا دونوں طریقوں کے اندر کتنی کوسٹنگ آ جاتی ہے اور کس طرح سے آپ اس کو پریزرف کر سکتے ہیں تو یہ احمد دکھائیں ان کو ذرا ہمارے بیورز کو کہ ہم نے جو پاپولر لگائے تھے دو سال پہلے ماشاءاللہ کتنے بہترین ہو گیاں قد و کامت ہو گیاں تو آپ لوگ بھی ایک یہ پبلک سفیس میسیج بھی اس کے ساتھ ساتھ کہ اپنے اپنی جو آپ کی کروپس ہیں ان کے بنوں کے اوپر کھالوں کے اوپر اور یہ جیسے وارٹر کورسز ہوتے ہیں ان کے اوپ کریں تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں ادھر دوسری سائٹ پر کہ ہم لوگ اس کو دانے کو کیسے پریزرف کرتے ہیں جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فریش کروپ آ رہی ہے ہمارے پاس وہ موجود ہے یہاں پر اور موقع پر ہم لوگوں نے یہاں پر ان کو پریزرف کیا ہے کیونکہ باہر ہر روز تقریبا فورکاسٹ ہے کہ بارش بتائی جا رہی ہے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ان کو ڈریکٹ ہی چھلیوں کو بھر کے اس میں رکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر چھلیوں میں بھرتے وقت آپ کا ٹ تارہ اٹھارہ مویسٹر یا چہرہ چھوڑہ مویسٹر تک بھی ہو تو وہ پریزرف رہ سکتی ہے اس کو کوئی اشیو نہیں ہے کیونکہ جب چھلی کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس کو نقصان نہیں ہے اور اگر دانے کے اندر ہو تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ بالکل بھی دانہ گیلا نہ ہو کیونکہ گیلا دانہ ہوگا تو اس کو فوراں فنگس کا ٹائگ ہوگا اگر فنگس کا ٹائگ ہوتا تو آپ کی کوپ کو کم ریڈ لگے گا تو یہ ایسے چھلیوں کے اندر ان کو بھر کے ان دانے کو یہاں پر اس طرح رکھ لیا جائے اور اس کے بعد جب موسم صحیح ہو تو اس کو یہاں پر شیلنگ کر کے دانے کی صورت میں اس کو حوال اگوالی جائے یا اس کو آپ پریزرف کر لیں یہ ایک میتھڈ ہے اس کھا کے رکھنے کا مکہی کے چھلیوں میں رکھنے کا آئیم آپ کو لے چلتے ہیں دوسرے میتھڈ کی طرف جی تو دوستو جو دوسرا میتھڈ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہا تھا کہ آپ مکہی کے دانے کو پریزرف کیسے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ چھلی سے اس کو دریکٹ دانے کے اندر شیفٹ کریں شیلنگ کر لیں اور اس کو سکھا کے اس کے اندر آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کا دانہ بارہ مویسٹر یا اس سے کم میں ہو کیونکہ بارہ مویسٹر اور اس سے کم میں دانہ ہوگا تب ہی وہ پریزرف ہوگا ادربائی اس کو فنگس لگ جائے گی تو جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ایک مکہی ہے یہ بلکل اس وقت گیارہ بارہ مویسٹر ہے ہاں ایک اور کوئسن یہاں پر ہوتا ہے کہ ہم مویسٹر کیسے چیک کریں گے مویسٹر چیک کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ کروپ ہے تو آپ کو اپنا مویسٹر میٹر خریدنا چاہیے مویسٹر میٹر مارکٹ سے اویلیبل ہے فیس بک سے بھی آپ لوگ کو انہوں کسی کمپنی کا لے سکتے ہیں ملٹائے نیشنل کمپنیز کام کر رہی ہیں سیکنڈ نمبر پر ہے کہ آپ کو جب مک مانا کڑک کر کے ٹوٹ رہا ہے اور اس کے ٹوٹنے کے اندر مویسٹر آپ نمی آپ کے محسوس نہیں ہو رہی تو وہ گیارہ بارہ مویسٹر تک آ چکا ہے تو ان دونوں میتھڈز کے ثروح آپ لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ اس وقت کے حال حاضر موجودہ صورتحال مارکٹ کی دیکھتے ہوئے آپ لوگ اپنی اپنی کراپ کو تھوڑا سا ہولڈ کر لیں انشاءاللہ ان فیچر آپ کو سو دو سو تین سو چار سو روپے کا اس کے اندر انکریز نظر آئے گا تو اس معلوماتی وی موسیقی